پاکستان میں دنیا بھر کی طرح وومنزے منایا جا رہا ہے اور پاکستان کی کونٹیکس میں ایک خاص پروٹیسٹ کیا جاتا ہے جسے عورت مارچ کہا جاتا ہے وہ ایک خاص قسم کی موومنٹ ہے اور یہ اس موومنٹ کی طرف سے پاکستان کو ایک نیریٹیو دیا گیا ہے اور اس کا ایک رد عمل کہہ لیے یا ایک کانٹر نیریٹیو دیا گیا ہے پاکستان کی بہت بڑے رائٹر خلیلو رخمان کی شکل میں سامنے آئے یعنی وہ پائنری ہیں بسکلی اس کانٹر نیریٹیو کے اچھا ان دونوں موومنٹ کی طرف سے جو بھی نیریٹیو دیا گیا ہے میرے خیال سے ان دونوں میں حقیقت نہیں ہے بلکہ حقیقت اور سچائی ان دونوں کے کہیں درمیان میں کسی گری ایریا میں ہے یعنی اگر ایک بلیک ہے تو دوسرا وائٹ ہے بلکل اپوزٹ نیریٹیو ہے ان دونوں کا اور جو گری سا ایریا ہے درمیان میں وہی حقیقت ہے اسی گری سا ایریا کو ہم تھوڑا سا ڈیویلپ کرنے کوشش کریں گے پہلے ہم دیکھتے ہیں ان دونوں سائیڈز کے پروز اور کونز اسلام علیکم ایوری بیڈی میرے نام ایرہ سبھلی اور اس چینل پر ہم ویڈیوز بناتا ہوں ریگارڈنگ ان تمام چیزوں کی جو میں سیکھ رہا ہوں یا جو میں پڑھ رہا ہوں اور آج کل حاصل روپے مارج کے مہینے میں تو وومنز ڈی کی بات ہوتی ہے پوری دنیا میں عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے لیکن جیسے یہ پروٹیسٹ سٹارٹ ہوا اور حاصل ارپین کے کچھ سلوگنز کی وجہ سے پوسٹرز پر جو لکھے ہوئے تھے ان کے وجہ سے پاکستان کے اندر ایک بالکل شدید قسم کا رد عمل سامنے آئے ایک کانٹر نیریٹیو پھر بنا کے پیش کیا گیا خلیر و رحمان صاحب کی طرف سے اچھا اگر ایک جملے میں بیان کرنا پڑے کہ عورت مارج پروٹیسٹ موومنٹ کیا ہے یہ بات بلکل ٹھیک کرتی ہیں لیکن ان کی اپروچ سرسر غلط ہے بات کیا ہے کہ عورتوں کے حقوق پہ بات ہونی چاہیے عورتوں کے حقوق کے لئے آواز اٹھائی جانی چاہیے خاص طور پر ان عورتوں کے حقوق کے لئے جو خود اپنی آواز نہیں اٹھا سکتی تو being apart of a community ایک معاشرے کا حصہ ہے ہم لوگ تو ان مظلوموں کے لئے آواز اٹھائی جانی چاہیے جو اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے تو عورتوں کے حقوق ان کو ملنے چاہیے قانون میں چینجنگ آنی چاہیے معاشرے میں لوگوں کے ذہنوں میں چینجنگ آنی چاہیے لوگوں کو educate کیا جانا چاہیے یہ بیسکل ایک premises ہے اس پوری موومنٹ کا لیکن جو اپروچ ہے جس پہ 99.9% پاکستانی عوام کو اعتراض ہے اور حاصل پہ کچھ سلوگنز ہیں کچھ پوسٹرز ہیں جن پہ اعتراض کیا جاتا ہے ان کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ان کا جو premises تھا یعنی عورتوں کے حقوق پہ بات ہونی چاہیے وہ بھی خراب ہو گئے یعنی جو main مقصد تھا وہ انہوں نے خراب کرا لیا ہے بس اس غلط اپروچ کی وجہ تھے اپروچ کہا ہے کہ جو extreme western liberalism ہے اس کو پاکستان میں impose کیا جانا چاہیے کیونکہ وہ حقیقت ہے یعنی کیونکہ وہ کیونکہ west سے آ رہا ہے تو west سے of course انگریزوں سے جو بھی چیز آتی ہے وہ سپیریئر ہیں تو اس کو پاکستان میں impose کیا جانا چاہیے اس اپروچ کی وجہ سے وہ جو بنیادی مقصد تھا جو main goal تھا کہ عورتوں کے حقوق پہ بات ہونی چاہیے اس پہ protest ہونا چاہیے اس پہ لوگوں کو educate کیا جانا چاہیے وہ خراب ہو گیا ایک چیز اگر اس پوری مومنٹ والوں کو سمجھ آ جائے ایک چیز ہوتی ہے social sciences میں چیز پڑھائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں cultural relativism cultural relativism کیا ہے کہ ہر culture کا اپنا ایک background ہوتا ہے اور ہر culture کو اپنے اس background کے مطابق اپنی اس cultural heritage کو ساتھ لے کے آگے grow کرنا چاہیے آگے اس میں جو cultural اور جو social evolution آنا چاہیے وہ اس کے اپنے background کے حساب سے آنا چاہیے اور آپ کسی ایک culture کے idealism کو کسی دوسرے culture پہ نہیں تھوپ سکتے مثلا یہ جو extreme liberalism ہے جو western extreme liberalism ہے اس کے mindset کو آپ پاکستان جیسے ملک میں impose نہیں کر سکتے اور نہ پاکستان کے جو cultural values ہیں ان کو آپ western میں impose کر سکتے اس کی مثال یوں لی جائے کہ پاکستان میں پاکستان کی جو core values میں چیز شامل ہے وہ ہے اسلام ٹھیک ہے اور پاکستانی مسلم بچے کو بچپن سے سمجھا جاتا ہے کہ اس نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے اس نے ماں باپ کی عزت کرنی ہے اور خاص طور پہ تب جب وہ بوڑے ہو جائیں ٹھیک ہے قرآن بھی بار بار اس چیز پہ ذکر کرتا ہے تو ایک جو پاکستانی مسلم values میں چیز شامل ہے کہ جب آپ کے ماں باپ بھوڑے ہو جائیں تو آپ ان کو گھر سے نہیں نکالیں گے آپ ان کو کہیں پھینک نہیں آئیں گے old age home میں اب تب بھی ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے تب ان کو زیادہ آپ کی ضرورت ہوگی یہ ایک مسلم پاکستانی بچے کو values میں چیز یہ دی گئی ہے اب اس value کو پاکستان میں اگر آپ اس پہ بات کریں اس پہ لوگ کو educate کریں تو اس کی sense بنتی ہے کیونکہ وہ لوگ پہلے ہی اس چیز کو قبول کرتے ہیں لیکن یہ value لے کہ آپ لندن اور واشنگٹن میں impose کر کے دکھائیں نہیں کر سکتے آپ آپ لندن میں poster لے کے نکلیں کہ انگریزو ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھو بوڑے ماں باپ کو اپنے گھر میں رکھو تو وہ خسیں گے کیونکہ وہ mindset قبول ہی نہیں کرے گا اس چیز کو انسان کی nature اس چیز کو قبول کرتے ہیں لیکن وہ جو ارد گرد کا چیز قبول نہیں کرنے دے گا تو یہ کتنا odd لگے گا کتنا یہ عجیب لگے گا کہ آپ لندن میں جا کے protest کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بوڑے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھیں کوئی نہیں رکھے گا اور آپ کی جو main مقصد ہوگا کہ ماں باپ کی عزت ہونے چاہیے وہ بھی خراب ہو جائے گا اگر آپ اس طرح کا پوسٹر لے کے جائیں گے exact اسی چیز میں آپ جو extreme liberal western values ہیں وہ بھی گندہ ہو جائے گا اچھا یہ movement سب سے زیادہ مشہور ہوئی ہے اپنے پوسٹرز کی وجہ سے اچھا ان میں کچھ پوسٹرز ایسے ہیں کہ کسی بھی کوئی بھی جو تھوڑا سا اکل مند انسان تھوڑا سا پڑھا لکھا انسان ہے وہ ان چیزوں کو کبھی قبول نہیں کر سکتا ٹھیک ہے vulgarity کو کوئی گالیاں دینے کو کوئی اکل مند پڑھا لکھا انسان کبھی جو انسان گالیاں دے رہا ہے پوسٹرز پر گالیاں لکھے ہوئی ہیں ان کو کبھی وہ سپورٹ نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے اب آپ گالیاں والے پوسٹر لے کے اگر بائن آئیں گے تو لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے کیونکہ normal mind جو پڑھا لکھا mind ہے وہ کبھی بھی گالیاں پر وہ koncentrate نہیں کر سکتا وہ گالیاں والی movement moment کا حصہ آپ کو نہیں بنا سکتا آپ کی nature اس کو قبول نہیں کرتے کہ آپ vulgarity کی طرف جائیں تو اس سے کیا ہوئے کہ اس عجیب و غریب اور vulgarity والے پوسٹرز کی ویڈ سے آپ کا جو main مقصد تھا جو بہت اچھا مقصد تھا وہ بھی خراب ہوگئے اور ایک پوسٹر بڑا مشہور ہے اپنا اپنے کام پہ جاتے ہیں دونوں شام کو واپس آتے ہیں اور پھر اس کونٹیکس میں یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ دونوں کو اپنا کھانا گرم کرنا چاہیے گھر کے صفائی دونوں کو مل کے کرنی چاہیے یہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورت پہ بوجھ بات نہیں آتی کہ اب ویسٹ سے کل آپ نے وہ اٹھائی ہیں پوسٹر ای موویمنٹ اٹھائی ہے اور اس کو آپ سرپ اور اس طرح کے کلچر میں اب اگر کسی عورتوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالیں کہ جب گھر پہ آئے تو آپ نے سے کہ اپنا کھانا خود گرم کرو وہ بچارہ بارہ گھنٹے رکشہ چلا آ رہا ہے اور یہ سارا دن گھر پہ بیٹھی رہی ہے اور وہ آگے کہ کھانا اسے کہ اپنا کھانا خود گرم کرو وہ پیل دے گا پکڑ کے اسے اس کو کٹ پڑوانا چاہتی ہے یہ بات ایک کلچر کے حوالے سے ایک معاشرے کے حوالے سے تک نہیں بنتا اپنے کپڑے خود استری کرو اگر تو دونوں کام کرتے ہیں دونوں گھر چلانے کے لیے دونوں نے میرے بیچارہ 12 گھنڈے کام کر اور دوسری گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور جب وہ گھر آتا تو یہ کہ اپنا کپڑے خود گرم کرو اپنا کھانا خود گرم کرو اس چیز کا کوئی سنس نہیں بنتی اور پاکستان کے کلچر میں 90% گھروں کے مرد ہوتے جو باہر جا کے کام کرتے اور عورتیں گھر میں رہتے یہ کلچر ہے اس پوری موومنٹ کا جو مین مقصد تھا کہ عورتوں کے حقوق کے آواز اٹھائی جانے چاہیے جنہوں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کو معاشرے میں پروٹیکشن ملنی چاہیے جو جو نیا سسٹم ہونا چاہیے جو بلکل درست ڈیمانڈ ہے اور بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے جو عورتیں خاص طور پر غربت کی ورے سے لیگل وہ اپنی لڑائیاں نہیں لڑ سکتی ان کی خیلپ ہونی چاہیے کوئی سرحہ کا لائر کی کوئی اسسوسییشن بننی چاہیے جو اس طرح کے غریب گھروں کو فری لیگل سروسز دیں یا میڈیکل اسسسنس کی جن کو ضرور ہوتا ان کو وہ دیں یہ وہ حقوق ہیں عورتوں جن پہ آپ کو بات کرنی چاہیے یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک اسلامی معاشرے جن کے لوگ قبول بھی کریں گے اور آپ کی مدد بھی کریں گے اگر آپ اکسٹریم لیبریلزم ویسے اٹھا کے اس ملک میں امپوس کرنی کوشش کریں گے تو لوگ آپ کے جو پورا بڑا مقصد تھا اس کو بھی آپ گندہ کر دیں گے اچھا اس کے ردی عمل میں ایک پورا counter narrative دیا گیا خلیل الرحمان کی طرف سے پاکستان کے بہت بڑے رائٹر بہت بڑے شاعر ہیں لیکن ایک اگر جملے میں ان کی فکر اور ان کے پورے counter narrative کو بیان کرنا پڑے تو وہ بسکلی منافقت ہے بسکلی وہ counter narrative یہ دیا گیا ہے کہ اس عورت مارج کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسلام نے چودہ سو سال پہلے پہلے ہی عورتوں کو حقوق دے دی ہیں اور پاکستان کے قانون میں بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ تو main issue ہے کہ وہ چیزیں صرف کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان کو practically نہیں دیا جارہا اسلام اور پاکستان کے قانون نے حقوق دی ہیں پاکستان ہی نہیں دے رہے یہ مسئلہ اس پہ بات ہونی چاہیے تو بجائی اس مومنٹ کے جن میں بے حیائی والے پاسٹرز بھی ہیں ان کے کانٹر نیڈیٹیو کے طور پر ایک نئی مومنٹ لانج کرتے جن میں مقصد وہی ہوتا کہ عورتوں کے حقوق پہ بات ہونی چاہیے اور لوگوں کو educate کرنا چاہیے کم اس میں سے جو چیزوں کو لے کے آگے چلتے تو وہ پھر بات کی سنس بھی بنی تھی اور پاکستان کے عوام نے ان کو سپورٹ بھی کرنا تھا اب وہ کہتے ہیں کہ اس چیز پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عورتوں کے پاس پہلے حقوق موجود ہے کتابوں میں لکھا ہے پریکٹیکل نہیں ہے دوسرے طرف وائٹ ہے اور ان دونوں میں سچائی اور حقیقت نہیں ہے ان دونوں کے درمیان میں کچھ چیزیں ٹھیک ہیں اور کچھ چیزیں غلط ہیں تو ان دونوں کے درمیان میں ایک غریر ایریا ہے خلیر الرحمان صاحب کے نیریٹیو دیا گیا یا ان کی طرح اور لوگ ہیں جو یہ سوچ رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں عورتوں کو حقوق کی کیا ضرورت ہے یہ پہ تو عورت کی عزت ہی اتنی ہے اسلام نے عورت ماں کا اتنا مقام ہے کہ جب بس میں کوئی عورت آتی ہے تو سارے مرد اٹھ کے اس کو سیٹ دیتے ہیں اور پاکستان میں کچھ حقوق نہیں ہے ان پہ کچھ ایریاز میں ظلم ہو رہا اور ان پہ آواز اٹھائی جانی چاہئے اب اس پورے موومنٹ کو آپ صرف اس لیے نہیں دبا سکتے کہ ہم عورتوں کو بیٹھنے کے لئے کرسی دیتے باقی جو حقوق جو اسلام نے دیا جو پاکستان کے قانون نے دیا وہ کب دی اب عورتوں کو آج تک جو 90% حاصل ارپی دیہاد کے ایریہ میں جائدات میں سے عورتوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا حالانکہ قرآن بار بار اس چیز پہ کہتا ہے کہ جائدات میں سے جب ماں باپ جب تم مرنے کے قریب ہو تو مرنے سے پہلے اپنی اولاد میں اس رشتے کا یہ حصہ ہے جو آپ نے ان کو دینا ہے پاکستان کا اکنوم میں اس چیز پہ کہتا ہے کہ ہر رشتے کو اس کی رشتے کے حوالے سے جو بھی حصہ بنتا ہے وہ اس کو پرسنٹیج ملنا چاہئیے لیکن پریکٹیکلی کتنی عورتوں ہیں جن نے اپنے ماں باپ کی جائدات میں اپنے بھائیوں سے حصہ لیا بہت کم ہے اور وہ بہت کہلیں کہ پڑے لکھے جو اسلام کو ٹرولی فالو کرتے ہیں جو خدا خوفی کی وجہ سے دیتے ہیں وہ ہی دیتے ہیں ورنہ نہ پاکستان کے قانون کی کسی کو پروا ہے کیونکہ وہ سمپل ہی لکھ لیتے ہیں بہن مر گئی ہیں تو اس لئے بھائی کو حصہ مل گئی ہے یہ خود بھائی کو گفٹ دے رہی ہیں اور ہم بیچاروں سے زبردستی لے رہے ہوتے ہمارے ایسا ہی ہوتا یہ وہ باتیں جن پہ اصل بات ہیں اسی طرح آج بھی انفرشنیٹلی بہت سی ہاس دیہاد کے ایریا ہیں ان میں آج بھی بہت سی لڑکیوں کی زبردستی شادی کرا دی جاتی ہے اور وہ ساری زندگی چھپ کر کے بیٹھی رہتے ہیں در سے لوگ کیا کہیں گے ماں باپ کہیں اسلام تو پہلے سے اس شادی کو مانتا ہی نہیں جب تک دونوں کی رضا بندی نہ ہو اور پاکستان کا قانون بھی اس چیز کے خلاف ہے کہ آپ کسی کو زبردستی پکٹ کے کسی کسی شادی نہیں کروا سکتے یہ وہ main issues ہیں جن پر بات ہونی چاہی جن پہ پاکستان کی 99% عورت ہیں ان سمجھانا اس سے آپ لوگ کو educate کریں لوگ کے زبردستی شادیاں نہ کروائیں پاکستان میں ایسا ڈیٹیک بہت بھڑ گئے ہیں اس چیز پہ لوگ کو educate کرنا چاہیے اور جو counter narrative کی طرف سے ہم بیٹنگ seat دے دیتے بس لیکن حقوق کون دے گا اگر حقوق اگر اس سے counter narrative ایک movement آپ چلائیں جس میں آپ ان حقوق کی بات کریں financial issues کی بات کریں education پہ بات کریں جو طرح طرح violence ہوتا ہے domestic violence ہوتا ہے ان issues پہ بات کریں ان چیزوں پہ آپ لوگ کو educate کریں تو پھر یہ عورت ماج پھر وہ نیچر ہی لوگ کی اس گے اور اس کو وہ great area وی movement ہوگی ہمیں صرف ایک balance approach کی ضرورت ہے اور balance قسم کی movement کی ضرورت ہے ان issues پہ بات تو ضرور ہونی چاہیے ضرور بات کرنی چاہیے لوگ کو educate کرنا چاہیے لیکن نہ آپ اس طرح extreme western liberalism کو پاکستان میں impose کرنی کی ہم توجیب ماں کی بڑی عزت کرتے ہیں اسلام میں ماں کا بڑا مقام ہے نہ آپ یوں کہہ کے اپنے ہاتھ صاف کر سکتے ایک balance approach کے ساتھ اس طرح کے social issues پہ بات ضرور ہونی چاہیے